یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ فرقہ واریت اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اس فرقہ واریت نے ہماری امت کو بالکل اس کے تار بہت بخیر کر رکھنی ہے کہاں امت بہدہ کہاں امت بہدہ کہاں یہ اس کا تھا اس نے اس کو اس طرح پارا پارا کر دیا ہے اور یہ افریت جو ہے یہ ہر ہمارے اتحاد کو کھا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو جتنا روکا جائے ہمارے قاضی حسین آمن صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ مرہوم کیا تھا کہ ان سب کوئی کٹھا کیا تھا وہ مگلہ دیش کے روک آئے انہوں نے کہا کاری صاحب آپ نے یہ میں پجابی میں اگر کہوں تو یہ کیسے آپ نے کٹھا کر دی انہوں نے کہاں دیکھ لیں کر کے اس وقت یہ شیعہ سنی کا افساد اس کا ایک طرف سپاہ محمد ہے ایک طرف وہ ان کے ہے ایک دوسرے کو مار رہے تھے آکے بڑھ کر کاری صاحب نے اس پر رکھا ان کو ایک پیٹ فارول لائے اور وہ کچھ ٹھہراو آ گیا لیکن یہ ابھی ٹھہرا نہیں ہے ہے جی سنی اور بیلوک کا ہے سب کچھ ہے اس لیے ہم جماعت اسلامی والے جو اگریاں سب کہتے ہیں ہم تو کوئی فرقہ نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا نام اللہ ذہا مسلمان رکھا ہے ہم مسلمان ہیں لیکن میں آپ کو یہ لطیفہ نہیں یہ حقیقت کی بات بتاؤں یہ مختلف دینی مدارس کے مختلف جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں بولڈ ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے شیعوں کا ہے سننیوں کا ہے جنزام المدارس ہے وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے ہم نے جماعت اسلامی والے جب لطیفہ دل مدارس شروع کیا تو ان لوگوں نے اتراد کر دیا یہ کس فرقے کے ہیں جی یہ تو فرقے کوئی نہیں ہے آپ ان کو کیوں کر رہے ہیں ہم نے کہا مسلمان تو ہیں ہم جی وہ اسلامی یونورسٹی کے جو آئے تھے نا آرے رکر میں وہ مصر کہتے ہیں ان کا نام تھا مجھے مجاز نہیں آرہا تو ان نے کہا یار ایک بغیر فرقے کے اگر بن گئی ہے تو کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بندہ غیر مسلم آ گیا تھا نا ان نے کہا یہ دوبندیوں کے مسجد ہے یہ بریلیوں کے مسجد ہے ایشیوں انہیں یار کوئی مسلمانوں کے مسجد بھی ہے کے لیے بری صحیح بات کیسا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم تو اتحاد کا سبق دیتے ہیں ہمارے منصور میں آپ آئے نا کوئی آدھ باندھ کا نماز پڑھ رہا ہے کوئی آمین بلجار کر رہا ہے کوئی آستہ کہہ رہا ہے کوئی رفع جدائن کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے اور نماز جو پڑھتے نہیں ہیں ان کے پیشے نہیں آم جاتے جو نماز پڑھنے آ جاتا اس کے پیشے لگے ہیں یار تم کیسے پڑھ رہے ہو یہ بڑی عجیب و غریب ہے یہ بڑی تنگ نظری ہے اس کو ذرا دینی پڑے گی میں ایک اور مسئلے کی طرف آتا ہوں یہ آپ تعلیم کا فرمان ہے نا یہ تعلیم کے بارے میں جب ہم اسلامی نظام تعلیم کہتے ہیں وہی بات جب اسلامی نظام کے بارے میں لوگ ڈراتے ہیں اس طرح اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں ڈراتے ہیں یہ کیا ہوگا تو کیا انجینئر بننے باندھ ہو جائیں گے یہ ڈاکٹر بننے باندھ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمارا اسلامی نظام تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں آپ انجینئر بنیں آپ وکیل بنیں آپ سیاہبی بنیں آپ انکر پرسن بنیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان بھی ساتھ بنیں یہ بات ہے اصل میں کیا وجہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ ایک ڈاکٹر تو انجینئر تو بناتا ہے لیکن وہ ساتھ یا کمیونسٹ ہو جاتا ہے یا وہ ساتھ میں دارانہ نظام کا نظام ہوتا ہے یا وہ نیشلس ہوتا ہے مسلمان نہیں لیتا روس میں پڑھنے والا تعلیم جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمیونسٹ ہو جاتا ہے امریکہ میں ساتھ میں دارانہ ذہنی یا جرمنی کے اندر نیشلس بن جاتا ہے پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نصاب ایسا ہے ہم نصاب جو ہے اگر اس کا رہے ہیں اب دیکھیں میں اگر میں جب چھٹی جماعت میں آیا نا تو وہاں جب انگریز کی کتاب تھی اس میں مسٹر جمیل اور اس کی فیملی تھی مسٹر جمیل جو ہے نا وہ علی جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا اس کی ماں جو ہے نا وہ ریڈیو سن رہی ہے اس کا باپ کبھی فرانکفورٹ جا رہا ہے کبھی امریکہ جا رہا ہے تو میں نے کہا اگر اسی انگریزی کو جب علی گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی انگریزی تو ابھی ہے نا ایسا ہے کہ نہیں اگر اس کا باپ جو ہے وہ مکہ مدینہ صبر کر رہا تھا تو کیا خیال ہے آج ہم جمعہ کا سوال کراتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں ایک والا ہے اس کی گاہ چار کل دو دیتی ہے دو کلو اس میں پانی ملاتا ہے کتنا ہو گیا اب یہ جمعہ کا سوال ہے اور ساتھ جائے کہ پانی مدود ملایا جا سکتا ہے اگر یہی آپ کہیں کہ زید نے جمعہ کو دو نوازیں پڑھی جمعہ رات کو تین نوازیں پڑھی اس کی کتنے نوازیں ہوں گی جمعہ کا سوال یہ بھی ہے تو ہم تو یہ جاتے ہیں ہم نے اسلامیات کا ایک الہ گھنٹہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد باقی سارے نہیں ہم تو کہتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر ایچ ٹو ہے آپ سائنس پڑھایا ہے نا ایچ ٹو ہے آپ ایک جو مسلمان ٹیچر ہے نا وہ یہ بتائے گا کہ پانی کیا ہے ایچ ٹو ہو دو اسے ایڈروجن ایک کے ساتھ چین اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ہیڈروجن اور اکتیجن ملتی رہتی ہے اور ہمیں پانی ملتا رہتا ہے یہ سبر نہیں دیا جسا تھا ہمارے مرک نسول اللہ خان عزیز صاحب تھے وہ پڑھایا کرتے تھے تو انگریز آگیا آپ نے یہ سارے بچے جو ہیں سیارہ کرسین ہیں اور آپ نے کہا میں تو یہ انگریزی پڑھاتا ہوں میں تو یہ پڑھاتا ہوں لیکن وہ ساتھ مسلمان تھا نا وہ سارے مسلمان ہو رہے تھے یہ بات ہے اسلام تعلیم کو بنائیں گے ہم انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے لیکن ایک اچھا مسلمان بھی بنائیں گے یہ اسلامی نظام تعلیم ہے آپ کا تعلیمی پروام بنا میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے انساب کو ایسے مرتب کریں بالکل صحیح انور صاحب آپ دیکھئے کہ ہمارے نبی